اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاکی رحمت سے خرید سے ہوں تو دوستو آج کا کچھ ٹاپک اس طرح علامہ اقبال اوپن جنوریسٹی نے اپنی کچھ امنٹمرٹس کی ہیں پالیسی کے اندر دوہدار اکیس کے حوالے سے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا یہ تمام جو نئی پالیسی لانچ کی گئی ہے جو ہمیں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ تمام سٹوڈنٹس کے اوپر یہ لاغو ہوتی ہے جو علامہ اقبال اوپن جنوریسٹی میں داخلہ لینے چاہتے ہیں یا وہ اپنی سٹڈی کانٹینیو کی ہوئے ہیں تو میری تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک پورا ضرور دیکھیں بہت دفعہ بلکہ پیچھلی ویڈیوز میں بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوئے ہیں ویڈیوز جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کے کام کا پوائنٹ آگے چل کے ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو راستے میں چھوڑ کے کمنٹ مار دیتے ہیں کہ سر جیے کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا حالانکہ وہ چیز ویڈیو میں پڑی تفصیل کے ساتھ اور اچھی طریقے سے میں بتا چکا ہوتا ہوں لیکن پھر بھی کمنٹ آ رہتے ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے اگر ہاں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تب آپ کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کا کمنٹ کو اس کا ریپلائی کر سکوں دوسری ایک بات جو یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم نے فے کیا ہوئے ہم آگے کیا کریں مثال کے طور پر آئی سی ایس کیا ہوا ہے تو نیکسٹ ہمیں کیا کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کمنٹ ساپ چیک کر سکتے ہیں بعد ویڈیو میں میں نے سٹوڈنٹس کو بتایا ہے کہ آپ میرے ورس ایپ نمبر پر رابطہ کریں کیونکہ یہ سٹوڈنٹ کی کنڈیشن اس کے مارکس اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ انہیں کس طرف جانا ہے تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ورس ایپ پر رابطہ کر لیں تو اگر آپ نے صحیح گیڈنس لینی ہے تو آپ ورس ایپ پر رابطہ ضرور کریں تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں لیکن گائیڈنس لینے سے پہلے میری حوصل آف صحیح کیلئے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں تو علمک بل اپن یوریسٹی کی پالیسی کے حوالے سے میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ کیا پالیسی ہے کس طرح لاغو ہوتی ہے اور کن سٹوڈنٹس پر لاغو ہوتی ہے اور اس کے لالے کے پیچھے کیا راز ہے کہ آیا وہ آپ کے لئے فیدہ مند ہے کے نہیں تو سٹوڈنٹس بات کچھ اس طرح ہے کہ علمک بل اپن یوریسٹی میں پہلے تو ہوتا تھا کہ جب ایک سٹوڈنٹ داخلہ لیتا تھا تو وہ اس میں کوئی ٹائم فریم کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھی آپ چاہے اس ڈگری کو دس سال میں کریں پدرہ سال میں کریں ساری عمر بھی کرتے رہیں تو اس ٹائم کوئی ایشو نہیں تھا تو ہوا یہ کہ کچھ سٹوڈنٹس کافی عرصہ چھوڑنے کے بعد جب دوبارہ اپنے سمسٹرز کنچنیو کرنا چاہتے ہیں تو علمک بل اپنی یوریسٹی کے ایڈمینسٹریشن کے لیے خاص طور پر کلائرکل سٹاف کے لیے ریکارڈ رکھنے میں ان کو پرابلم تھیں جو پہلے ریکارڈ نہیں ملتے تھے یا ادھر ضرور ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے نئی پالیسی لانچ کی اور ایک ٹائم فریم دے دیا کہ آپ نے فلان ڈھگری اترے سالوں کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے اور میکسیمم وہی جو ٹائم فریم دیا گیا اس کے اندر اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ڈگری ایشو ہو جائے گی اگر آپ خدا نہ کھاستہ کسی وجہ سے اس ٹائم فریم کے اندر نہیں کر پتے تو آپ کو ڈگری ایشو نہیں ہوگی یہ سکرین پر میں آپ کو یہ چھوڑی سی لسٹ دکھا رہا ہوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے کس طرح ہے تب آپ کو سمجھائے گی لیکن ویڈیو سکر مت کیجئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے جو میٹرک اور ایفیک جو ٹو جیرز ڈگری ہے اس کے اندر چار سمجھٹر ہیں تو اس کو پانچ سال تک آپ کم کا کر سکتے ہیں اور جو سارٹیفکیٹس تھے سکس منٹس کے ایک سمجھٹر کے ان کو آپ ایک سال کے اندر ڈیڑھ سال کے اندر کر سکتے ہیں جو ڈپلومہ پروگرام تھے ایک سال کے ان کے دو سمجھٹر تھے ان کو بھی آپ چار سال تک کر سکتے ہیں اور جو ایسوسییٹ ڈگری ہے ٹو جیرز کی اس کے چار سمجھٹر ہیں اس کو آپ پانچ سال تک کر سکتے ہیں اسی طرح جو بیٹ ڈگری ہے وہ بھی آپ پانچ سال تک کر سکتے ہیں صوری چار سال تک کر سکتے ہیں بی بی اے وغیرہ ہو گیا جن کے آٹھ سمیسٹر ہیں وہ آپ آٹھ سال تک کر سکتے ہیں ایمیٹ کی جو ون یئر ڈگری ہے اس کو آپ ٹو ویرز تک کے اندر اندر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوگی اور ماسٹر ڈگریز کے جو پروگرامز ہیں ان کو بھی آپ نے تین سال کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا جو اگر آپ نے اس کے اندر کمپلیٹ نہیں کر پائے تو آپ کو نئے سیری سے ایڈمیشن لینا ہوگا اور نئے سیری سے آپ کو جو ہے نا اس کے لئے اپلیکشن دینی پڑے گی اور اگر میری بات سنیں تو میں آپ کو یہ کلیر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ نوٹیفکیشن اس کے دیوریشن پھر یہ ہے کہ آپ اس کا سکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی انفرمیشن لینے مویل کے اندر موجود ہوگا تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو نوٹیفکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں